ہائی یوگیس نوستکار کیسے آپ سبھی؟ آج آپ کے لئے بہت ہی فائدہ بند یوگا سن لکھرائے ہوئے ہیں اس کا نام ہے بجراشن جھڑتے ہوئے بالوں کے لئے ان کے بال جھڑ رہے ہیں ان کے لئے بہت ہی فائدہ بند یوگا سن ہوتا ہے ہمارا بجراشن کیا کرنا ہے آپ کو؟ کھانا کھانے کے بعد روزانہ کم سے کم 5 منٹ آپ کو بجراشن پہ بیٹھنا ہے ایک سے ڈیڑھ مہینی اگر آپ روزانہ بجراشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ بہت ہی فائدہ بند جھڑتے ہوئے بالوں کے لئے بہت ہی اچھا یوگا سن ہوتا ہے ہمارا بجراشن ہمارے پیٹ سے ہی ساری بیماریاں شٹارٹ ہوتی ہیں اگر آپ روزانہ بجراشن کرتے ہیں تو پیٹ سے سمبندھت آپ کو کوئی بھی بیماری کسی پرکار کی آپ کو نہیں پکڑ سکتی ہے جب آپ کو پیٹ سے سمبندھت کوئی بھی بیماری اگر نہیں ہوتی تو آپ اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں آنکھوں میں پرابلم ہو رہے ہیں تو سب کے لئے بہت ہی اچھا آسن ہوتا ہے ہمارا بجراشن بجراشن کو کیسے کرتے ہیں بجراشن میں کیسے جاتے ہیں آج ہم بستار سے جانیں گے بس آپ ویڈیو کو بھی نہ اسکپ کی ویڈیو پہ بنے رہے ہیں اگر ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب جرور کریں اور آپ کے لئے ایسے ہی ہلتھ پل ویڈیو ہم نے کراتا رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں پہلے تو دونوں پروں کو سامنے کھولتے ہیں اور میٹ کے سامنے والے بھاگ میں دونوں پر کو کھول کے بیٹ سکتے ہیں آپ ون بائی ون کر کے دونوں پروں کو موڑتے ہیں اور یہ پوزیشن پہ آتے ہیں آپ اس میں بیٹ کر دھیان بھی کر سکتے ہیں اور یہ دھیان رکھیں گے ہمارے دونوں پیر کے گھٹنے آپس میں ملے ہوئے اور دونوں پیر کی اڑیا کھولے ہوئے پیر کے دونوں گھٹے آپس میں ملے ہوئے رہیں گے اور سیدھا گردن سیدھی اور کمر سیدھی دونوں اتھیلیوں کو گھٹنے کے اوپر جمع لیتے ہیں لمبی گہری شواس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں یہ ہمارا بجرہ چکتے ہیں آگ بند کر کے آپ اگر اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دھیان اور آپ کا سریر جو ہمارا پیٹ ہے اس کے لئے بہت ہی فائدہ بند آپ کے پیٹ کو تھندہ رکھتا ہے آپ کے پورے سریر کو سیدھل لکھتا ہے اور اس کے بعد دھیرے سے ایسی وہ پشاکتے ہیں یہ ہے آپ کا وزرہ سے آپ کے پیٹھے سے روزانہ کرتے ہیں پانچ ملٹ صبح یا سام صبح اگر آپ کرتے ہیں برہم مہور تمہیں اور ہی بہت فائدے بن اور یہ ہے دھیان رکھنا اگر کھانا کھانے کے بعد بھی آپ اس آسن کو کرتے ہیں تو پورے سریر پورے من کو یہ تھنڈا رکھتا ہے ہمارے تو آپ بھی کریے اور اگر آپ کا فیٹ زیادہ ہے بیٹ بڑھا ہوا ہے گھٹنے میں درد ہو رہا تو آپ آرام سے کریے کسی پرکار کی جور 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 جستی نہیں کر رہے اگر آپ کو کسی پرکار کی کرتے سے میں پرابلم ہو رہی تو بلکل واپس آ جائیں دیرے دیرے آپ ایکسرسائز آپ کریے اس کے بعد آپ یہ آسن کریے اگر آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا یا پیر میں درد ہو رہا اس کی کمپلیٹ بیڈیوز بھی ہمارے چینل میں آپ کو مل جائے گی آپ بجٹ کریں گھٹنوں کے لیے پیر کے پنجوں کے لیے روزانہ آپ اسے کریے تھوڑی دن اس کو کرنے کے بعد آپ پھر یہ بجرہ سن پہ آئیے سیدھا بٹیں گے آپ آنگ بند کر کے اس میں دھیان بھی کر سکتے ہیں ہمارے پیرے سریر اور ہمارے مند کو ستھی اور تھنڈا رکھتا ہے تو آپ اگر اسے کرتے ہیں روزانہ تو بہت ہی فائدے بن جھڑتے ہوئے بالوں کے لیے تو راموان کا کام کرتا ہے سارے ہم آپ کے لیے ایسے یہ ایلپول ویڈیو لگا رہا دیلتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب جرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے نبشکار